ہلو دوستوں اور آج میں چرچہ کرنے والی ہوں ریلیشنشپس پہ تو ریکی دوارہ ریلیشنشپس پہ کیسے کام کیا جائے ریلیشنشپس جو ہیں آج کے دور میں سب سے زیادہ ایک سمسیہ سٹریس ٹینشن پیدا کر رہے ہیں تو اسی کے بارے میں میں نے سوچا کہ آپ سے بات چیت کروں آپ کو کچھ ٹپس دوں ریلیشنشپ ٹپس دوں تاکہ آپ ایک جیون کو ریکی دوارہ اچھا بنا سکتے ہیں سندر بنا سکیں اور سٹریس فری اور مست لائف جی سکیں تو ویلکم تو سنگیتہ ہیلین ٹیمپلز اور دوستوں اس ویڈیو کو اچھا لگے تو شیئر کریں گے آپ اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشنز آتی رہے ہیں تو ویڈاؤڈ ویسنگ مش ٹائم شروعات کرتے ہیں ریلیشنشپ ایک ایسی سمسیہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ اس کے بیگر رہا بھی نہیں جاتا اور سہا بھی نہیں جاتا تو میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں ہر ویڈیو ریلیشنشپ کے سٹریس سے گھرا ہوئے ہیں بوس کا ریلیشنشپ ہے کولیس کا ریلیشنشپ ہے بچوں کا پائے اپنے پیر گروپ کا سٹریس ہے تو سب لوگ ایک عجیب سے سٹریس میں گھرے ہوئے ہیں کوئی انہیں کچھ بول رہا ہے ان کا سپاؤز کچھ بول رہا ہے انہیں ٹوک رہا ہے اس سے پروپلم ہو رہی ہے بچوں کو مابا پروک ٹوک رہے ہیں کہ آپ کو یہ مت کرو وہ مت کرو تو بچے پریشان ہیں ماتا پتا سے ماتا پتا بچوں سے پریشان ہیں کہ وہ پڑھائی نہیں کرتے اور ساز بہو سے پریشان ہے بہو ساز سے پریشان ہے پتی پتنی سے پریشان ہے پتنی پتی سے پریشان ہے تو سب بوس اپنے کولیگ سے پریشان ہے اپنے جونئر سے پریشان ہے جونئر سینئر سے پریشان ہے تو اس پریشانی کو کیسے ڈیل کیا جائے اور ہم کیوں یہ پریشانی create کرتے ہیں اور اس کا کیا سمادھان ہے تو اسی پہ میں چرچہ کروں گی تو دوستوں شروعات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے کیسے بولتے ہیں تو جو communication ہے جو باتچیت ہے وہ سننے اور بولنے پہ نردارت ہوتی ہے آپ نے کیا کہا اور آپ نے جس ویقتی سے کہا آپ اس کو کیسے سنتے ہو اگر آپ اپنے بچے سے باتچیت کر رہے ہو اسے پڑھائی کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ اسے کس طرح سے آپ کے شبدا ولی ہے کس طرح سے آپ کی communication ہے اس بچے کو وہ کیسے لینڈ اپ کر رہی ہے یہ بہت important ہے اکثر ماں باپ جو شروعاتی گلتی کرتے ہیں وہ بچے کو کی سہجتا پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے ارسہج بنا دیتے ہیں تو بچے کا چار پان سال تک تو وہ سنتا ہے پر اس کے بعد وہ سننا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ سننا بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ ارسہج ہونے لگتا ہے تو ہر سمیں بچے کو کی ایسا نہیں ویسا کرو یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا وہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ کرتے کرتے criticism بچے کا کرتے کرتے میرے پڑھتا نہیں ہے برا کرتا ہے تو یہ جو negative thoughts آپ بچے کے اوپر کرتے ہیں یہ اس کی self esteem پہ attack کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ مرجانے لگتا ہے اپنی natural ability سے دور جانے لگتا ہے جو خوش رہنے کی اس کی ability ہے اور وہ 7-8 سال تک تو بچہ پکا stress میں آنے لگتا ہے اور ماں باپ سے اپنے دل کی باتیں چھپانے لگتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں اپنی life میں جو ماتا پیتا ہیں چھوٹے بچوں کے کہ کتنے لوگ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے I'm sure آپ کے بچے آپ کو سنتے نہیں ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتی یا آپ کا experience ہے تو اس کا ایک بہت ہی سرل اور سیدھا اپائے ہے آپ اپنے بچے کو ہر شبد ایک positive اور motivational طریقے سے بولنا شروع کریں اگر آپ بچے کو پڑھائی کے لیے بولیں گے straight تو پڑھائی اسے سمجھ میں نہیں آتی پڑھائی کا مطلب اس کے لیے fall to کام ہے وہ کھیلنا کودنا چاہتا ہے اگر پڑھائی کے لیے بولنا ہے تو اس کے mind کو اس کا subconscious mind آنند کے لیے سب کچھ کرتا ہے enjoyment کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کو ابھی سے آپ شروعات کر دیں اسے کہتے ہیں subconscious mind programming تو جو بچوں کے ساتھ ماتا پیتا کام کرنا ہے وہ یہ کہنا کرنا ہے کہ آپ جو پڑھائی کر کے آپ کو کیا ملے گا بچے کو پڑھائی پڑھائی کے لیے نہیں کرنی پڑھائی کر کے وہ سکھی ہوگا ہیپی ہوگا اور بہت کچھ اس کی سماج میں پرتشتہ ہوگی کیا وہ ایسا چاہتا ہے تو جب آپ اس کو ایک positive affirmation کروگے اس کو کہو گے واہ تو پڑھائی بہت اچھی کر رہا ہے پڑھائی میں تو گروہ کر رہا ہے سب تیرے کو appreciate کریں گے کیونکہ بچہ جو ہے appreciation چاہتا ہے بچہ پیار چاہتا ہے تو rather than کہ تو پڑھائی نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا negative connotations دینے کی جگہ آپ اس کو positive side of education ongoingly سکھانا ہے یہ روز کا کام ہے یہ نہیں کہ آپ نے آج بول دیا پچھے نے نہیں سنا تو کل آپ ڈاٹنے لگو گے سنتے ہی نہیں ہیں آپ کو بولنا ہے تو سنتا ہے اس کو appreciate کرنا یہ ایک habit توڑنے جیسا ہے کیونکہ ہماری کو عادت پڑھ چکی ہوتی ہے negative بولنے کی بچوں کو ڈاٹنے کی پھٹکارنے کی اپنے اندر آپ change لاؤ گے اگر آپ نے ایک کی زن practice کر لیا تو آپ notice کرو گے بچے کے behavior میں بھی ایک positive change آ رہا ہے for example آپ کو اس کو بولنا ہے کہ بیٹا پڑھائی کرنی ہے تاکہ سب لوگ آپ کو appreciate کریں یہ ایک tedious task ہے agreed برد آپ کو تھیرے دھیرے مزا آئے گا جب آپ کو appreciate کریں گے آپ کی teachers آپ کے لئے ایک بہت سندر future create ہوگا اور یہ آپ early morning یا رات کے سوتے وقت اس کو create کر سکتے ہیں اس سمیں subconscious mind active ہوتا ہے اس سمیں آپ جو اسے بولوگے voice سنتا ہے رات کو سوتے وقت اور یہ چھوٹی عمر سے آپ شروع کرو تو زیادہ اچھا رہے گا جب آپ کا جن لوگ کے بچے چھوٹے ہیں 3-4 سال کے ہیں وہ رات کو سوتے سمیں ان words کو اپنے بچوں کو بول سکتے ہیں اسی طرح سے اپنے communication کو اپنے spouse کے ساتھ اپنے husband کے ساتھ wife کے ساتھ آپ نے کرنا ہے husband کوئی چیز لاتا ہے تو wife کو criticize نہیں کرنا کہ تو کیوں لائے ہے تو پیسے ویسٹ کر کے آیا ہے اس کو appreciate کرنا ہے واؤ اس کا کیا کام ہے let's do it together اس میں کیا چیز اچھی ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی میری ایک client تھی husband wife آئے تو husband نے ایک instrument سیکھا اور اناپنے کا wife نے اتنا پیسہ برباد کر دیا فالتو چیزوں میں ڈالتا جاتا ہے اور تیرے کو اکل نہیں ہے اور husband جو ہے ڈس امپاورڈ ہو گیا اور پریشان ہو گیا وہ کہنے لگا کہ میں تو ایک اور لاؤں گا تو زد کرے گی تو میں ایک اور لا کے در پٹک دوں گا جتنا تو مجھے ٹوکے گی میں اتنا اور کروں گا تو یہ ایکشن اور ریاکشن اور جھگڑے میں کچھ کسی کو حاصل نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے wife نے واؤ تو یہ لے کے آیا تو مجھے سمجھا کس لئے لائیا اس کا تات پرے کیا ہے اس سے تو کیا کرنا چاہتا ہے میں تجھے سپورٹ کروں گی اب وہ لے تو آیا ہے اس کو criticize کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لے آیا ہے اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے مل کی اس پہ ڈھان دینا ہے whatever happened has happened جو ہونا تھا سو ہو گیا اس نے پیسے خرچ کر دی ہیں اب آپ criticize کرتے رہو گے تو آپ اپنے husband کو یا اپنی wife کو اپنے سے دور کر رہے ہو یہاں پر آپ کو appreciate کرنا ہے اپنے husband کو کی اچھا تو ایک کوئی چیز لائے تو سو سمجھ کے ہی لائے ہوگا اب بتا تیرا plan کیا ہے اس کو کیسے use کریں گے میں تیرے کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہوں ہم آگے کیسے اس کام کو لے جا سکتے ہیں تو وہاں سے آپ کی انرجی ڈبل ہو جائے گی اور دونوں مل کے ایک اس میں کام کر سکو گے تو کمیونکیشن پوزیٹیو ہونی چاہیے ایمپاورنگ ہونی چاہیے دوسرے ویقتی کا خیال رکھتے ہوئے دوسرے کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے جب بھی آپ کمیونکیشن کریں گے دوسرے کو بھی ایمپاور کریں گے تو خود بھی آپ کی انرجی کیای گناہ بڑھ جائے گی جب آپ اس طرح کیا وارتلا آپ اپنے سپاؤز کے ساتھ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نوٹس کریں گے وہ آپ کی سن رہے ہیں آپ کی مان رہے ہیں فریم سے تو جانور بھی کابو میں ہو جاتے ہیں تو بچے کیا چیز ہیں تو اس کمیونکیشن پوزیٹیو کمیونکیشن کو اپنائیے اور سکھی ہو جائیے خود کو ایمپاور کریے اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایمپاور کریے چھوٹے چھوٹے چینجز لانے سے آپ کی لائف سکون میں چلی جائے گی تینکیو انجوئے تو نیچے کمنٹ بیونکس میں لکھئے